نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو دعوت دی وہ کلمے کی دعوت ہے توحید کی دعوت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقائد اور ایمان کو مضبوط کرنا ہو ایمان اور عقائد کے بعد پھر آمال کا درجہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ نے چند چیزوں کو تو بالکل اسلام کی بنیاد میں بیان کر دیا بنی الاسلام وعالی خمصد کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جس میں سے ایک تو مین بنیاد جو اصل ہے وہ ایمان ہے باقی نماز روزہ حج اور زکاہ